موسیقی میں حلال بھائی سے ترکاز کروں گا کہ وہ مسئلت پر تشریف لائیں اور مشاہرے کا آغاز فرمائیں جناب حلال بتائیں میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی درو دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی درو دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نس لو جالوں کو ترس جائے گی اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل و جالوں کو ترس جائے گی یہاں تشریف فرما صدر زیوکار علی جناب فاروق جمال صاحب ایڈ وکیٹ کنوینر مشاہرہ محترم عاصف صحیفی صاحب میمان حصوصی جناب عارف صحیفی صاحب جو کی حیدر آباد سے تشریف لائے ہیں دیگر میمانات موزد شورائے کرام موزد سامین السلام علیکم بچوں اگر آپ کو یہاں بیٹھنا ہے تو براہ کرم خاموش رہیں دوستو آج کا یہ مشاہرہ آپ کی تاریخی بستی حسن پور میں ڈاکٹر عاصف صحیفی صاحب کی محنتوں اور کاوشوں سے اس جگہ منعقد ہے میں انہیں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اتصال شکر گزار بھی ہوں کہ ان کی محبتوں اور نوازشات کی وجہ سے میری دوبارہ حاضری اس حسن پور کے حسین سامین کے بیچ ہوئی اور آپ لوگوں سے گفتو کرنے کا موقع نصیب ہوا تھوڑی دیر کی گفتو آپ سے کروں گا اس کے بعد مشاہرے کا آغاز ہو جائے گا جو مشاہرے کی تمہید کے لیے ضروری بھی ہے دوستو آج کا عالم یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں یا ہمارے کچھ شکوتوال صاحب اور دیگر مہمانات بھی تشریف کرتے ہیں ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے انسانوں کے دل میں محبت کی جگہ عداوت بھرنے کی رسم بنا لی ہے مگر ہمیں یہ لڑائی لڑنی ہے اس پر فتح حاصل کرنی ہے اور اس پر فتح حاصل کرنے کے لیے اب تلوار کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کردار کی ضرورت ہے اس کردار کی ضرورت ہے جس جو کردار مذہب اسلام کی بنیاد ہے جو وہ کردار جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور اس کردار سے انہوں نے منکروں کا اپنا بنا دیا اس کردار کی ضرورت ہے جس کردار سے خواجہ غریب نواز نے ہندوستان نے اسلام کا پرچم بھیر آیا آئیے اسی کردار کو سلامت رکھئے کیونکہ تلوار کی پہنچ صرف گلے تک ہوتی ہے جبکہ کردار کی پہنچ دلوں تک ہوتی ہے اگر آپ کو کسی انسان پر یا فتح حاصل کرنی ہے تو آپ تلوار کے بجائے کردار کا استعمال کیجئے کسی زمین پر حکومت کرنا بہت آسان ہے دلوک پر حکومت کریے تو زمین پر حکومت اپنے آپ ہو جائے گی تلوار سے پھیلا یہ ایک میسیج یا مہمانات کی موجودگی میں جانا چاہیے کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام وہی مذہب ہے جو تلوار کی وجہ سے پھیلا ہماری یہ کوتوال صاحب انسپیکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کی موجودگی میں یہ اسلام کی نمائندی کرتے ہوئے چار مصرے کہ یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا اسلام شہے بتھا کے کردار سے پھیلا یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا اسلام شہے بتھا کے کردار سے پھیلا ہے کون جو دشمن کو گلے اپنے لگائے دنیا میں چلن یہ میرے سرکار سے پھیلا ہے کون جو دشمن کو گلے اپنے لگائے دنیا میں چلن یہ میرے سرکار سے پھیلا تو دوستو اسی چلن کو سلامت رکھئے اسی انداز کو سلامت رکھئے اسی درس کو سلامت رکھئے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے اور اس کردار کو اور شائستہ بنانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس زبان کو اپنا لیجئے جس زبان کو اردو کہا جاتا ہے اور جس زبان کے بارے میں شاید نے یہ کہا کہ وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے تو دوستو اردو ایک ایسی زبان ہے جو صرف زبان ہی نہیں بلکہ ایک سنسکرتی ہے ایک تہذیب ہے ایک کلچر ہے ایک آرٹ ہے ایک فن ہے نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں زمی کی گود میں ہم ارش کے پہلو سے آئے ہیں نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں زمی کی گود میں ہم ارش کے پہلو سے آئے ہیں ہمیں روزی تو ہندی اور انگریزی نے دی بے شک مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے ہیں ہمیں روزی تو ہندی اور انگریزی نے دی بے شک مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے ہیں تو دوستو اس زبان کی حفاظت کریے جو زبان آپ کا کلچر ہے آپ کا معاشرہ ہے آپ کی شناکت ہے جو زندہی کی آداب عطا کرتی ہے جو زبان جینے کا صلیق عطا کرتی ہے اور اسی زبان کی محبت میں ہیں یہ آپ تمامی حضرات تشریف رکھتے ہیں اب تعدیر میں آپ کی بیچ حائل نہیں ہونا چاہتا پوری رات آپ سے گفتو کرتا رہوں گا جس طرح سے آپ مشاعرے کو سمات کریں گے اس طرح سے یہ مشاعرہ چلتا رہے گا میں چاہتا یہ ہوں کہ حسن پر کا یہ مشاعرہ بھی بہت حسین ہو اور حسن پر کے تمامی تاریخی مشاعروں میں اس کا شمار ہو جائے محترم عاصف سیفی صاحب کی محنتیں بھی رنگ لے آئیں آئیے اس مشاعرے کا آغاز ناتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں زمانے سے اندھیرے کا صفایہ کر دیا جائے زمانے سے اندھیرے کا صفایہ کر دیا جائے چلو ناتے نبی پڑھ کر رجالہ کر دیا جائے بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے تو آئیے حضرات اس مشاعرے کا آغاز ناتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اور اس شاعر کے حضور حاضر ہوتا ہوں جو دور حاضر میں آپ کے شہر کی بہت خوبصورت نمائندگی اس پورے ہندوستان میں بلکہ مختلف حوالوں سے پوری اردو دنیا میں کر رہا ہے جس نے دو تین مجموع کلام بھی مرتب کیے مجھ سے قبل جو آپ سے گفتو کر رہے تھے جناب سلیمان فراز حسن پوری صاحب ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس مشاعرے کا آغاز نات شریف سے فرمائیں جناب سلیمان فراز حسن پوری کمانے سے اندھیرے کا صفایا کر دیا جائے چلو ناتِ نبی پڑھ کر اجالہ کر دیا جائے بہت آسان نسخہ ہے مسئیبت سے نکلنے کا درودِ پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے بہت آسان نسخہ ہے مسئیبت سے نکلنے کا درودِ پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے تو آئیے حضرات اس مشاعرے کا آغاز ناتِ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اور اس شاعر کے حضور حاضر ہوتا ہوں جو دورِ حاضر میں آپ کے شہر کی بہت خوبصورت نمائندگی اس پورے ہندوستان میں بلکہ مختلف حوالوں سے پوری اردو دنیا میں کر رہا ہے جس نے دو تین مجموع کلام بھی مرتب کیے مجھ سے قبل جو آپ سے گفتو کر رہے تھے جنابِ سلمان فراز حسن پوری صاحب ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس مشاعرے کا آغاز نات شریف سے فرمائیں جنابِ سلمان فراز حسن پوری حضرات بغیر کسی تمہید کے ناتِ پاک کا مطلع ملائزہ فرمائیں بھلے ہی آپ ناتِ پاک کو خاموشی سے سنیں یا شعر اچھا لگے سبحان اللہ کہیں لیکن حضرہ کرم کوئی بھی تالی سیٹی کسی بھی قسم کی یہ اس چیز سے ترہا تھوڑا احتیاط بڑھتے ہیں باقی غزل میں آپ یہ سب کر سکتے ہیں ملائزہ فرمائزہ کتنی عالی ہے تری شان مدینے والے کیا کہنے ہیں کتنی عالی ہے تری شان مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی عالی ہے تری شان مدینے والے تجھ پہ نازل ہوا قرآن مدینے والے جس میں روشن ہی نہیں تیری محبت کے چراغ خانہ دل ہے وہ بیران مدینے والے زندہ بار زندہ بار لوگ وہ جن کو نہیں تیری اطاعت تسلیم لوگ وہ جن کو نہیں تیری اطاعت تسلیم ہشر میں ان کا ہے نقصان مدینے والے ہشر میں ان کا ہے نقصان مدینے والے تیرے روزے پہ پڑھوں جا کے درودور تیرے روزے پہ پڑھوں جا کے درودور میرے دل کا ہے یہ ارمان مدینے والے میرے دل کا ہے یہ ارمان مدینے والے آخر شیر میں کہاں اور کہاں تیری صفات اقدس میں کہاں اور کہاں تیری صفات اقدس کیا کہہ رہے ہیں تیری مدحد نہیں آسان مدینے والے تیری مدحد نہیں آسان مدینے والے کیا 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 ہم مقت حاضر ہے کرنا تو روزے جزا چشم شفاعت اس پر کرنا تو روزے جزا چشم شفاعت اس پر تیرا شہدہ ہے سلمان مدینے والے کتنی آلہ ہے تیری شان مدینے والے کیا کہہ رہے ہیں تجھ پہ نازل ہوا قرآن مدینے والے موسیقی 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 جو مقامی ہے مشاعری کے آغاز میں مقامی شورا کا حق ہوتا ہے مگر مجھے ان کے کلام پر ان کی انداز پر ان کی آواز پر پورا اعتماد ہے کہ وہ یہاں پر جب غزل سرا ہوں گے تو محبتوں کے گوھر لٹا دیں گے جنابِ مکرم گوھر حسن پوری صاحب سے درخواست کرتے ہیں اس غزل کے اچھے اور سچے آغاز کے لیے کہ وہ تشریف لائیں اور اس غزل کے سفر کا مکمل آغاز فرمائیں جنابِ مکرم گوھر حسن پوری خوبصورت سماتوں کے مالک موزیس سامین اکرام السلام علیکم چار مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں بلا کسی تمہید کے ملازہ فرمائیں ڈائیس پر شورہ اکرام سے بھی اجازے چاہتا ہوں ملازہ سافرستا ہے غم کے آنے کا کیا انداز ہے در کھلا ہے غریب خانے کا سافرستا ہے غم کے آنے کا در کھلا ہے غریب خانے کا آفری اسے کو آفری گوھر ایک دل اور غم زمانے کا سافرستا ہے غم کے آنے کا در کھلا ہے غریب خانے کا آفری اسے کو آفری گوھر ایک دل اور غم زمانے کا ایک دل اور غم زمانے کا اور یہاں سے چار مصر اور ملازہ فرمائیں ایک دل اور غم زمانے کا اب بہاروں سے دل لرزتا ہے اب بہاروں سے دل لرزتا ہے ہم سے ذکر بہار مت کرنا اور مکمل غزل کا مطلع حضر کرتا ہوں جانی من میرے ہم دم تجھ پہ دل کے آنے سے جانی من میرے ہم دم تجھ پہ دل کے آنے سے جانی من میرے ہم دم جانی من میرے ہم دم تجھ پہ دل کے آنے سے تجھ پہ دل کے آنے سے کیا نہیں پڑا سننا کیا نہیں پڑا سننا ہم کو اس زمانے سے جانی من میرے ہم دم تجھ پہ دل کے آنے سے کیا نہیں پڑا سننا ہم کو اس زمانے سے اور سوچتا ہوں ہر لمحہ کیا خطا ہوئی مجھ سے سوچتا ہوں ہر لمحہ کیا خطا ہوئی مجھ سے غزل کا موزش شیر حاضر کرتا ہوں ملازہ فرمائے سبھی نوجوان لوگوں کی شرکت چاہتا ہوں ملازہ فرمائے دوستو سوچتا ہوں ہر لمحہ کیا خطا ہوئی مجھ سے کیا خطا ہوئی مجھ سے تم خفا ہوئے شاید میرے گھر بولانے سے تم خفا ہوئے شاید میرے گھر بولانے سے اور یہ شہر ملازہ فرمائے دیکھ کر انہیں دل کو ایک سکون مل جاتا دیکھ کر انہیں دل کو دیکھ کر انہیں دل کو ایک سکون مل جاتا دیکھ کر انہیں دل کو ملازہ فرمائے دل کو دیکھ کر انہیں دل کو ایک سکون مل جاتا ایک سکون مل جاتا کاشت پہ آ جاتے ہیں وہ کسی بہانے سے کیا کہنے ہیں دوستو جناب مکرم گوھر صاحب جیسا کی مجھے ان کے کلام پر ان کی آواز پر احتماط تھا کہ وہ غزل کا سفر کا آغاز بہت خوبصورت کر سکتے ہیں اتنا ہی خوبصورت انہوں نے اس مشاعرے کے آغاز اس مشاعرے کے غزل کے سفر کا آغاز فرمایا اور مشاعرے کو آغاز سے ہی عظمتیں بخشیں جس بے زبان سے میں کروں تقریر بول اٹھے جس بے زبان سے میں کروں تقریر بول اٹھے مجھ میں کمال وہ ہے کہ تصویر بول اٹھے جس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور مقامی شاعر سے ملاقات کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جنابِ اظہر حسن پوری صاحب تشریف لائیں اور اپنے جذبات کا مظاہرہ ہم سب اس کے سامنے فرمائیں جنابِ اظہر حسن پوری ان چار مصروں کے ساتھ کہ خواب کو خواب کی تابیر بنا سکتا ہوں خواب کو خواب کی تابیر بنا سکتا ہوں درد کو حاصل تحریر بنا سکتا ہوں مشکر رنگوں سے بنانا نہیں آتا لیکن آنسووں سے تیری تصویر بنا سکتا ہوں آئیے استقبال کر دیجئے بھرپور تعلیوں سے جنابِ اظہر حسن پوری صاحب بائی محضرت صاحبِ نظرات السلام علیکم استادِ موتر حسن پوری کے استاد شائعہ ڈائس پہ تشریف فرما ہے ماسٹر علیو سینگشور صاحب ڈائس پہ تشریف فرما ہے جنابِ سلیمان پراز صاحب اس ٹیش پہ تشریف فرما ہے اور ہمارے مہمانِ خصوصی حسن پوری کی اہم شخصیت حسن پوری کے ساتھ پراز جنابِ شکیل چودی صاحب اس ٹیش پہ تشریف فرما ہے اور صدر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں چار میسو سے اپنی شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں علیہ السلام کبھی تو پاس میرے دل نواز آیا کر کبھی تو پاس میرے دل نواز آیا کر تو رہ کے دور میرے دل کو نہ دکھایا کر آ میرے پاس تیرے غم کو باٹ لوں گا میں تو غم کا بوجھ اکیلے ہی مت اوٹھایا کر زالم وہ ظلم اٹھائے گا ایک روز دیکھنا ظالم وہ ظلم اٹھائے گا ظالم وہ ظلم اٹھائے گا ایک روز دیکھنا ظالم وہ ظلم اٹھائے گا ایک روز دیکھنا ہر گام خون بہائے گا ایک روز دیکھنا ہر گام خون بہائے گا ایک روز دیکھنا مگرور ہو گیا ہے جو فرعون کی طرح مگرور ہو گیا ہے جو فرعون کی طرح مگرور ہو گیا ہے جو فرعون کی طرح دریان میں ڈوب جائے گا ایک روز دیکھنا ہدمت جو والدین کی کرتا ہے دوستو خدمت جو والدین کی کرتا ہے دوستو خدمت جو والدین کی کرتا ہے دوستو جنت ضرور پائے گا ایک روز دیکھنا ایک روز دیکھنا اپنا سمجھ رہا ہے جو دشمن کو دوستو اپنا سمجھ رہا ہے جو دشمن کو دوستو وہ شخص چوٹ کھائے گا ایک روز دیکھنا وہ شخص چوٹ کھائے گا ایک روز دیکھنا یہ شہر بھی آدھر کرو ہم کو جو مارنے کی را چاہتا ہے ساجشے دوستو شریک آجا ہے شہر آدھر کرو بھائی شریک ہو جا ہم کو جو مارنے کی را چاہتا ہے ساجشے وہ خود ہی مارا جائے گا ایک روز دیکھنا دیکھنا وہ خود ہی مارا جائے گا ایک روز دیکھنا اب مقتہ کا شہر بھی حاضر کر رہا ہوں مقتہ کا شہر حاضر کر رہا ہوں شریک آدھر کر رہا ہوں مطلب کے اس جہاں میں مصیبت میں آپ کے مطلب کے اس جہاں میں مصیبت میں آپ کے مطلب کے اس جہاں میں مصیبت میں آپ کے از ہر ہی کام آئے گا ایک روز دیکھنا دوستو جنابِ از ہر حسن پری صاحب نے اپنے جذبات کا مظاہرہ یہاں پیش کیا مجھے ہر ظلم کے آگے تمہاری ڈھال بننا ہے مجھے ہر ظلم کے آگے تمہاری ڈھال بننا ہے مجھے غالب نہیں بننا مجھے اقبال بننا ہے مقامی شہر میں چاہتا ہوں اور سننا جائے جنابِ نظام نشتر صاحب میری فیرست میں ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص لب و لہجے سے ہم سبھی کو محضوظ فرمائے میری آواز کا پتھر نشانے سے نہیں چوکا میری آواز کا پتھر نشانے سے نہیں چوکا میں ظالم کو کبھی ظالم بتانے سے نہیں چوکا سلام علیہ میں امید کرتا ہوں سوی بھائی انشاءاللہ ساتھ دیں گے میرا اور چار میس رو سے اپنی بات شروع کرتا ہوں وہ پہرے پہ پہرا وہ پہرے پہرا لگائے ہوئے ہیں وہ پہرے پہرا لگائے ہوئے ہیں کوئی ان سے کہہ دے ہم آئے ہوئے ہیں یہ کیسے میں کہہ دوں محبت ہے ان کو یہ کیسے میں کہہ دوں محبت ہے ان کو وہ میرے سبی خط جلائے ہوئے ہیں وہ میرے سبی خط جلائے ہوئے ہیں شکریہ شکریہ نظر سے نظر سے نظر کو ملایا تو ہوتا نظر سے نظر کو ملایا تو ہوتا سکوں کچھ میرے دل کو آیا تو ہوتا نظر سے نظر کو ملایا تو ہوتا سکوں کچھ میرے دل کو آیا تو ہوتا اگر پاس آنے کی محلت نہیں تھی اگر پاس آنے کی محلت نہیں تھی ذرا دور سے مسکر آیا تو ہوتا اگر پاس آنے کی محلت نہیں تھی ذرا دور سے مسکر آیا تو ہوتا اور چار مصر اور اپنے بھائیوں کی نظر پیشے کا بھائیوں کا بھی ساتھ چاہتا ہوں سارے خاموش کھڑے دل کی حسرت دل کی خواہش سنم مٹانے دو دل کی خواہش سنم مٹانے دو مجھ کو اپنے قریب آنے دو دل کی خواہش سنم مٹانے دو مجھ کو اپنے قریب آنے دو اور خوفے دنیا نکال دو دل سے خوفے دنیا نکال دو دل سے ایک ہو جائے ہم دیوانے دو ایک ہو جائے ہم دیوانے دو اور ایک مکمل غزل کا مطلع سمات فرمائیں ہم نے دل میں یہ آج چھانا ہے ہم نے دل میں یہ آج چھانا ہے ایک دن اپنا اسے بنانا ہے ہم نے دل میں یہ آج چھانا ہے ایک دن اپنا اسے بنانا ہے جب سے تجھ کو بسا لیا دل میں میرا دشمن ہوا زمانہ ہے جب سے تجھ کو بسا لیا دل میں میرا دشمن ہوا زمانہ ہے یہ شیئر بھی اپنے بھائیوں کی نظر کرتا ہوں کہ میرا دشمن ہوا زمانہ ہے غیر کا ہاتھ تھاملو کیسے دل تو بس آپ کا دیوانہ ہے غیر کا ہاتھ تھاملو کیسے دل تو بس آپ کا دیوانہ ہے دل تو بس آپ کا دیوانہ ہے اور مجھ کو تم سے نہیں کوئی شکوا میری قسمت میں غم اٹھانا ہے یہ شیئر بھی رازِ الفت چھپا رکھا ہے رازِ الفت چھپا رکھا ہے حالِ دل ان کو ہی سنانا ہے حالِ دل ان کو ہی سنانا ہے اور مقتعصہ دل کا اُس کے بعد اجازت حالِ دل ان کو ہی سنانا ہے چھوڑ دنیا کی چاہا کو نشتر چھوڑ دنیا کی چاہا کو نشتر اب تو بس رب سے دل لگانا ہے زندہ بات زندہ بات دوستو جناب نظام نشتر صاحب نے بڑی مخصوص لب و لہجے سے ہم سبی کو نوازہ میں ان کا شروع گزار ہوں جناب منصور دہلوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں ان چار مصروع کے ساتھ کہ ایک ایک لفظ کا انداز بدل رکھا ہے ایک ایک لفظ کا انداز بدل رکھا ہے آج سے میں نے تیرا نام غزل رکھا ہے ایک ایک لفظ کا انداز بدل رکھا ہے آج سے میں نے تیرا نام غزل رکھا ہے میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے اسٹیٹ پہ موجود تمامی شورہ اکرام اور مہمان خصوصی اور سامین بزم السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے دیار میں میری پہلی حضری آئیے اپنے عادت کے مطابق سب سے پہلے ایک شیر اور ایک قطع والدین کی نظر سماعت فرمائیے گا کبھی نگاہیں ملانا نہ باپ سے اپنے دیکھئے دوستو اس میں آپ کے لئے نصیحت بھی ہے عمل کریں گے آپ سماعت فرمائیے گا کبھی نگاہیں ملانا نہ باپ سے اپنے کبھی نگاہیں ملانا نگاہیں ملانا نہ باپ سے اپنے کہ خون بنا کے پسینہ وہ پالتا ہے تمہیں کہ خون بنا کے پسینہ وہ پالتا ہے تمہیں اور یہ چار مصرے بھی دیکھئے گا ماتے لئے عطا کیفو مستی میں جھوم لیتا ہو کیفو مستی میں جھوم لیتا ہو میں تصاور میں گھوم لیتا ہو میں تصاور میں گھوم لیتا ہوں جب بھی جنت کی یاد آتی ہے جب بھی جنت کی یاد آتی ہے تمہ کے قدموں کو چھوم لیتا ہوں زیتا ہوں کیفو مستی میں جھوم لیتا ہوں میں تصاور میں گھوم لیتا ہوں شکریہ شکریہ ادراد کیا کہہ لے میں تصاور میں گھوم لیتا ہوں جب بھی جنت کی یاد آتی ہے جب بھی جنت کی یاد آتی ہے تمہاں کے قدموں کو چوم لیتا ہوں بہت بہت شکریہ درائی بہت دعایں بہت شفتیں مل رہی ہیں آپ کی یقیناً میری حاضریں کامحاب ہو گئی سماعت فرمائیے گا آپ ازرار یہاں سے غزل کا مطلع ایک مطلع اور دو شیر مقمل غزل آپ کی سماعت فرمائیے گا دیکھئے گا قرار آئے جگل کو قریب آؤ زرار قرار آئے جگل کو قریب آؤ زرار قرار آئے جگل کو قریب آؤ زرار ملاؤ ہم سے نظر کو قریب آؤ زرار ملاؤ ہم سے نظر کو قریب آؤ زرار خدا کے نام سے آغاز زندگی کر لے خدا کے نام سے آغاز زندگی کر لے سجائے پیار سے گھر کو قریب آؤ زرار سجائے پیار سے گھر کو قریب آؤ زرار سنا ہے تم کو زمانہ یہ چاند کہتا ہے سنا ہے تم کو زمانہ یہ چاند کہتا ہے کہ میں بھی دیکھوں قمل کو قریب آؤ زرار کہ میں بھی دیکھوں قمل کو قریب آؤ زرار یہاں سے غزر کا مطلب دیکھیں گا اتا ایک مرتبہ تعلیم بجا کر محل دی دیجئے گا مجھے میرے محبوب کی ہر ایک عادت خوبصورت ہے میرے محبوب کی ہر ایک عادت خوبصورت ہے وہ آنکھیں خوبصورت ہیں وہ آنکھیں خوبصورت ہیں وہ آنکھیں خوبصورت ہیں وہ سورت خوبصورت ہیں جا کہے گے ہیں اور یہ دیکھیں گلابوں کی طرح ہے ہوت اس کے ذلف ہے بادل کیا کہنے ہیں گلابوں کی طرح ہے ہوت اس کے ذلف ہے بادل گلابوں کی طرح ہے ہوت اس کے ذلف ہے بادل بسی ہے من کے مندر میں وہ مورت خوبصورت ہے بسی ہے من کے مندر میں وہ مورت خوبصورت ہے ملا کر مجھ سے نظرے تم میرا دل ہی چورا بیٹھے ملا کر مجھ سے نظرے تم میرا دل ہی چورا بیٹھے جو تم نے کی میرے دل سے شرارت خوبصورت ہے جو تم نے کی میرے دل سے شرارت خوبصورت ہے میرے محبوب کی ہر ایک عادت خوبصورت ہے گزاری ہے جو ہم نے ساتھ مل کر پیار کی گھڑیاں گزاری ہے جو ہم نے ساتھ مل کر پیار کی گھڑیاں وہ لمحے خوبصورت ہے وہ ساتھ خوبصورت ہے محبت زندگی بھی ہے محبت ہے عبادت بھی محبت زندگی بھی ہے محبت ہے عبادت بھی محبت زندگی بھی ہے محبت ہے عبادت بھی جوہو محبوب کے حق میں عبادت خوبصورت ہے تمہیں ہو جائے گا اس بات کا منصور اندازہ تمہیں ہو جائے گا اس بات کا منصور اندازہ تمہیں ہو جائے گا اس بات کا منصور اندازہ کبھی کر کے تو دیکھو تم محبت خوبصورت ہے تمہیں ہو جائے گا اس بات کا منصور اندازہ کبھی کر کے تو دیکھو تم محبت خوبصورت ہے کاری دنیا میں اجالہ ہی اجالہ ہوگا میرے کردار کو سورج کی جبی پر رکھ دو میں امیروں سے ملاقات نہیں کرتا ہوں مجھ سے ملنا ہے تو یہ تاج زمی پر رکھ دو ان دو اشار کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں جنب عظیم سرور سنبھلی سے کہ وہ تشریف لائیں اپنے کلام سے اسلام علیکم چند قطعات مختلف موضوعات پر آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ بات ہو جنگ کی تو جنگ بھی لازم ہے مگر ہم نے تفریق کے افریق نہیں پالے ہے اور سچ پہ آچ آئے تو سر رکھ دیں ہتے لی پہ مگر سچ پہ آچ آئے تو سر رکھ دیں ہتے لی پہ مگر سچ پہ آچ آئے تو سر رکھ دیں ہتے لی پہ مگر اور پیار کرنا ہو تو ہم تاج محل والے ہیں اور میں ماں کے حوالے سے چار مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کی جگہ حضرات کہنا ہے کہ دولت جہاں میں کوئی بھی اس کے سیوا نہیں بے شک دولت جہاں میں کوئی بھی اس کے سیوا نہیں قیمت میں کیا بتاؤں جو ماں کی دعا کی ہے کیا کہنا ہے دولت جہاں میں کوئی بھی اس کے سیوا نہیں قیمت میں کیا بتاؤں جو ماں کی دعا کی ہے بس اتنا جان لیجئے میرے دوستو دوستو بس اتنا جان لیجئے میرے دوستو انعام ہے خدا کا یہ رحمت خدا کی ہے انعام ہے خدا کا یہ رحمت خدا کی ہے انعام ہے خدا کا یہ رحمت خدا کی ہے اور کہنا ہے کہ تم اپنی زوفی شان تاریخ تم اپنی زوفی شان تاریخ کو خود ہی بھلا بیٹھے وطن میں زہر بونے والوں کی طاقت سے ڈٹھتے ہو کیا کہنے ہیں تم اپنی زوفی شان تاریخ کو خود ہی بھلا بیٹھے وطن میں زہر بونے والوں کی طاقت سے ڈٹھتے ہو اُلَت ڈالا تھا کل لاکھوں کے لشکر کو بہترنے تم ان بے حیثیت ساپوں کی پھپکاروں سے ڈرتے ہو اُلَت ڈالا تھا کل لاکھوں کے لشکر کو بہترنے تم ان بے حیثیت ساپوں کی پھپکاروں سے ڈرتے ہو تم ان کے حیثیت صاحبوں کی فتکاروں سے ڈڑتے ہو اور یہ کیفیت ہے سیاست کے ان دلالوں کی یہ کیفیت ہے سیاست کے ان دلالوں کی کہ غیرتوں کے جنازے نکال دیتے ہیں یہ کیفیت ہے سیاست کے ان دلالوں کی کہ غیرتوں کے جنازے نکال دیتے ہیں غریبے شہر کے بچوں سے چھین کر روٹی امیرے شہر کے کتوں کو ڈال دیتے ہیں غریبے شہر کے بچوں سے چھین کر روٹی امیرے شہر کے کتوں کو ڈال دیتے ہیں اور میں یہاں سے غزل کا حضرت حاضر کر رہا ہوں کہ تمہیں کو چاہا ہے انکار کیا کیا جائے تمہارے ہم ہیں گناہدار کیا کیا جائے میرے دوستوں شہر ملاحظہ کیجئے کہنا کہ امیرے شہر کی رنگینیاں شباب پہ ہیں امیرے شہر کی رنگینیاں شباب پہ ہیں اجڑتے جاتے ہیں بازار کیا کیا جائے امیرے شہر کی رنگینیاں شباب پہ ہیں امیرے شہر کی رنگینیاں شباب پہ ہیں اجڑتے جاتے ہیں بازار کیا کیا جائے اجڑتے جاتے ہیں بازار کیا کیا جائے اور خود اپنے آپ سے لڑتے گزر رہی ہے حیات نجیت ہے نہ کوئی ہار کیا کیا جائے نجیت ہے نہ کوئی ہار کیا کیا جائے خود اپنے آپ سے لڑتے گزر رہی ہے حیات نجیت ہے نہ کوئی ہار کیا کیا جائے اور اسے تو خود کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اسے تو خود کے سوا کچھ نظر نہیں آتا جو ہم پہ گزری ہے اظہار کیا کیا جائے جو ہم پہ گزری ہے اظہار کیا کیا جائے اور خود اپنے آپ کو دوراتی رہتی ہے تاریخ خود اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے تاریخ بدلتے رہتے ہیں کردار کیا کیا جائے خود اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے تاریخ بدلتے رہتے ہیں کردار کیا کیا جائے اور امیر شہر کے دربار میں بھلاوا ہے امیر شہر کے دربار میں بھلاوا ہے بتا تو اے دل خود دار کیا کیا جائے اور مقتہ دیکھیں کہ اسی نے زخم بھی دل کو دیئے ہیں سرور اسی نے زخم بھی دل کو دیئے ہیں سرور ہے دل اسی کا طلب دار کیا کیا جائے حلال بھائی کے ہارے فرمائش کے ہے ایک یزید کا اور ایک حسین کا اسلام ہے ایک یزید کا اچھا قطع ہے سنے دوستہ اور ایک حسین کا اسلام وہ تیغ کھیشتا ہے یہ ازام دیتا ہے کیا کہنے ہیں ہے ایک یزید کا اور ایک حسین کا اسلام وہ تیغ کھیشتا ہے یہ ازام دیتا ہے اور حسین سر کو کٹا کر بتا گئے کہ جہاد حسین سر کو کٹا کر بتا گئے کہ جہاد کسی کی جان نہیں لیتا ہے جان دیتا ہے دوستو جنابِ عظیم سرور صاحب دوبارہ پڑھتے ہیں کسی کی کسی کی جان نہیں لیتا ہے جان لیتا ہے جان لیتا ہے حسین سر کو کٹا کر بتا گئے کہ جہاد کسی کی جان نہیں لیتا ہے جان دیتا ہے اور زبانے کاٹنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ بھجتے بھجتے بھی اکثر چراغ بولتے ہیں اور نقاب لاکھ مسیحہ کی اور لے قاتل نقاب لاکھ مسیحہ کی اور لے قاتل کوئی نہ بولے تو دامن کے داغ بولتے ہیں واہ 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 اچھا ہے اچھا ہے عظیم صاحب لاکھ مسیحہ کی اور لے قاتل نقاب لاکھ مسیحہ کی اور لے قاتل کوئی نہ بولے تو دامن کے داغ بولتے ہیں کوئی نہ بولے تو دامن کے داغ بولتے ہیں اور امن کی گفتگو بھی ہے ہر دم نتنے اتحاد ہوتے ہیں نتنے اتحاد ہوتے ہیں اور قوم کے رہنماوں سے پوچھو آئے دن کیوں فساد ہوتے ہیں کیا کہنے ہیں آئے دن کیوں فساد ہوتے ہیں آئے دن کیوں فساد ہوتے ہیں زندہ بات زندہ بات دوستو جناب عظیم سرور صاحب نے واقعی آپ کی سماعتوں کو مسرور کیا اس مشاعرے کو سرور بکشا انہوں نے ایک شیر پیش کیا کہ پیار کرنا ہو تو ہم تاج محل والے ہیں تم اپنے غم کا کوئی بدل کہہ لیا کرو تم اپنے غم کا کوئی بدل کہہ لیا کرو تنہائی جب ملے تو غزل کہہ لیا کرو ہر قبر میں کسی نہ کسی کا حبیب ہے ہر مقبرے کو تاج محل کہہ لیا کرو میں اکنی پاہشات کو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایک شائرہ کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے مگر وہ شائرہ وہ کمسن شائرہ جس کا تعلق میرٹ کی سرزمی سے ہے اسے اس مطلع اور شیر کے ساتھ ماحول دیجئے کہ ساتھ جب سے تمہارا نہیں ہے ساتھ جب سے تمہارا نہیں ہے چاند کے پاس تارا نہیں ہے ساتھ جب سے تمہارا نہیں ہے چاند کے پاس تارا نہیں ہے تتلیاں پھر رہی ہیں پریشا پھول کوئی کوارا نہیں ہے تتلیاں پھر رہی ہیں پریشا پھول کوئی کوارا نہیں ہے آئیے نسوانی جذبات کی نمائندی کرنے کے لیے میں محترمہ دانش غزت صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے سدلی محترم دائیس پہ تشریف فرما سدلی سورائی کرام تمام سامائی حضرات اسلام علیکم علیکم السلام کتنا مشکل بھی جو آسان سفر لگتا ہے کیا کہنے ہیں کتنا مشکل بھی جو آسان سفر لگتا ہے یہ مجھے ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے کیا کہنے ہیں باب کتنا مشکل بھی جو آسان سفر لگتا ہے یہ مجھے ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے خوف کے سائے میں کیا کہنے ہیں خوف کے سائے میں جینا نہیں سیکھا میں نے چھوڑ دو ساتھ اگر تم کو بھی ڈر لگتا ہے چھوڑ دو ساتھ اگر تم کو بھی ڈر لگتا ہے بہت بہت شکریہ حضرات کیا کہنے ہیں آپ نے میرے چار مشروع کی حفاظت کی اور یہاں سے غزل کا مطلع بھیش کرتی ہوں دیکھے گا مطلع حضر کرتی ہوں ان کی چش میں نظر باثر ہو گئی کیا کہنے ہیں اچھا پڑھ لئی تاریس ان کی چش میں نظر باثر ہو گئی میں جو خود سے بھی اب بے خبر ہو گئی میں جو خود سے بھی اب بے خبر ہو گئی بہت بہت شکریہ حضرات کیا کیا اور یہ شیر بھی پیش کرتی ہوں دیکھیں گا کیسے اظہاری الفت کا ان سے کروں کیسے اظہاری الفت کا ان سے کروں سوچتے سوچتے رات بھر ہو گئی سوچتے رات بھر ہو گئی بہت بہت شکریہ کیا کہنے ہیں ہم نے ہس کر ملاقات کیا ان سے کی ہم نے ہس کر ملاقات کیا ان سے کی بات اتنی سے تھی درد سر ہو گئی بات اتنی سے تھی درد سر ہو گئی بہت بہت شکریہ اور یہ شیر شام غم کیا میری ہم سفر ہو گئی شام غم کیا میری ہم سفر ہو گئی اب خوشی بھی میری منتظر ہو گئی اب خوشی بھی میری منتظر ہو گئی اور یہ شیر دیکھے گا حسن پروالوں کے سبی کے لیے حضر کرتی ہوں دیکھتی ہوں کہ آپ میرا شیر کس پہ سنتے ہیں دل کیا یہ جان بھی تم پہ قربان ہے تم سے الفتح میں اس قدر ہو گئی زندہ بات زندہ بات تم سے الفتح میں اس قدر ہو گئی زندگی میں یہ کیسا مقام آ گیا زندگی میں یہ کیسا مقام آ گیا زندگی میں یہ کیسا مقام آ گیا ہر دعا ہر دعا بے اثر ہو گئی ہر دعا ہر دعا بے اثر ہو گئی اور مختا بھی حضر کرتی ہوں زندگی میں یہ کیسا مقام آ گیا ہر دعا ہر دعا ہر دعا ہر دعا بے اثر ہو گئی اور دیکھے گا مختبی حضر کرتی ہوں ہر دعا ہر دعا ہر دعا پیار دان نشنے سب سے چھپا یا مگر ساری دنیا کو پھر بھی خبر ہو گئی محترمہ دانش غزل صاحبہ نے بہت خوبصورت غزل سے ہمیں نوازا وہ غزل پڑھنے میں لگتا بھی غزل جیسا تھا وہ غزل پڑھنے میں لگتا بھی غزل جیسا تھا صرف غزلے نہیں لہجا بھی غزل جیسا تھا وہ غزل پڑھنے میں لگتا بھی غزل جیسا تھا صرف غزلے نہیں لہجا بھی غزل جیسا تھا وقت نے چہرے کو بخشی ہے خراشیں ورنہ وقت نے چہرے کو بخشی ہے خراشیں ورنہ کچھ دنوں پہلے یہ چہرہ بھی غزل جیسا تھا جو اپنے قلم کی طاقت سے ظلم کے آشیانوں کو جلانے کا ہنر رکھتا ہے وہ شاعر کا تعلق فرید آباد سے ہے مگر عرصے سے وہ حیدر آباد میں ساکن ہیں اس مشاعرے کے میمانیں خصوصی ہیں ان چار مصروں کے ساتھ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ظلم کے سائے میں پر تولے گا کون دیکھنا یہ ہے کہ لب کھولے گا کون سچ بیان کرنا ضروری ہے بہت میں بھی چک بیٹھا تو پھر بولے گا کون سچ بیان کرنا ضروری ہے بہت میں بھی چک بیٹھا تو پھر بولے گا کون آئیے حضرات سچ بیان کرنے کے لیے میں استقبال کرتا ہوں جنابِ عارف سیفی حیدر آبادی صاحب کا کہ وہ تشریف لائے بینہ کسی تمیت کے چند قطعت آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں کھاک ہو جائے گی انسان کی انہا پڑتا ہوں میں زمانے میں ہر ایک شے کو فنا پڑتا ہوں کھاک ہو جائے گی انسان کی انہا پڑتا ہوں میں زمانے میں ہر ایک شے کو فنا پڑتا ہوں اور جن کو پڑھنے ہیں قصیدے وہ امیروں کے پڑھے میں تو بس اپنے خدا کی ہی سنا پڑتا ہوں چار بس اپنے بدروگوں کے حوالے سے نکلتے ہیں یہاں جس وقت بوڑی آنکھ سے آسو کلیجہ آسما کا درد کی شدت سے پڑتا ہے نکلتے ہیں یہاں جس وقت بوڑی آنکھ سے آسو کلیجہ آسما کا درد کی شدت سے پڑتا ہے اور دعا ماباپ کی لینے میں جس کو شرم آتی ہے بڑاپا ایسے انسان کا بڑی مشکل سے کٹتا ہے کیا کہنے ہیں واپ 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 زندہ باز زندہ باز میرے بھائی نے تھوڑی سی میری انداد کیا کر دی اب اس کی بات سے آنے لگی احسان کی خوشبو میرے بھائی نے تھوڑی سی میری انداد کیا کر دی اب اس کی بات سے آنے لگی احسان کی خوشبو اور یہ اچھا ہے کہ پانی کی طرح بہ جائے سڑکوں پر لہو بیکار ہے جس میں نہ ہو ایمان کی خوشبو کیا کہنے ہیں سو بار اتارے بھی اگر کینچولی اپنی جو ساپ سے پیدا ہے سپولا ہی رہے گا بے شک بے شک سو بار اتارے بھی اگر کینچولی اپنی جو ساپ سے پیدا ہے سپولا ہی رہے گا اور حالات سے بس جے بھی ہو سکتی ہے بھاری ہلکا ہے اگر خون تو ہلکا ہی رہے گا شکریہ دوستو آپ کی محبتوں کو شکریہ بریلوی ہے سنیے دوستو اچھا قطع ہے جماعتی ہے یہ وہاں بھی ہے بریلوی ہے جماعتی ہے یہ وہاں بھی ہے یہی تو قوم میں سب سے بڑی خرابی ہے اور ہی سارے پھرکا پرستی کو توڑ کر دیکھو ہر ایک مقام پہ مومن کی کامیابی ہے اور ہی سارے پھرکا پرستی کو توڑ کر دیکھو ہر ایک مقام پہ مومن کی کامیابی ہے نظر آتے نہیں نقشے قدم جس کو بزرگوں کے کسی بھی راہ میں عارف ہو آگے بڑھ نہیں سکتا کیا کہہ رہے ہیں نظر آتے نہیں نقشے قدم جس کو بزرگوں کے کسی بھی راہ میں عارف ہو آگے بڑھ نہیں سکتا اور وہ بیٹا کیا پڑھے گا زندگانی کے قصیدے کو جو بوڑے باپ کے چہرے کی سلوٹ پڑھ نہیں سکتا زندہ آتے نہیں نقشے قدم جس کو بزرگوں کے کسی بھی راہ میں عارف ہو آگے بڑھ نہیں سکتا اور وہ بیٹا کیا پڑھے گا زندگانی کے قصیدے کو جو بوڑے باپ کے چہرے کی سلوٹ پڑھ نہیں سکتا کیا کہنے ہیں اور بلند دنیا میں وہ اپنا قد نہیں کرتا واہ قدم قدم پہ جو جدو جہد نہیں کرتا کیا کہنے ہیں بلند دنیا میں وہ اپنا قد نہیں کرتا قدم قدم پہ جو جدو جہد نہیں کرتا اور جو بزدلی کو بنا لیتا ہے عادت اپنے اس آدمی کی خدا بھی مدد نہیں کرتا بے شک بے شک ملا کر ایک علیف دو لام اور ایک ہاجو بنتا ہے سبی ناموں میں عارف بس یہی ایک نام اچھا ہے کیا کہہ ملا کر ایک علیف دو لام اور ایک ہاجو بنتا ہے سبی ناموں میں عارف بس یہی ایک نام اچھا ہے اور کسی کے بھی میں مذہب کو برا کہتا نہیں لیکن میرا اسلام اچھا تھا میرا اسلام اچھا ہے بے شک بے شک کیا کہنے ہیں ملا کر ایک علیف دولام اور ایک ہاں جو بنتا ہے سبھی ناموں میں عارف بس یہی ایک نام اچھا ہے اور کسی کے بھی میں مذہب کو برا کہتا نہیں لیکن میرا اسلام اچھا تھا میرا اسلام اچھا ہے بے شک بے شک شرم کا قصہ تا غیرت کی کہانی ہو گیا گانس کا تن کا اچانک زافرانی ہو گیا شرم کا قصہ تا غیرت کی کہانی ہو گیا گانس کا تن کا اچانک زافرانی ہو گیا اور لا پتہ جس کا حسب ہے گم شدہ جس کا نسب مال آتے ہی وہ انسان خاندہ نہیں ہو گیا کیا کہنی ہے مرے نصیب میں یوں تو ہے بادشاہت پر اچھا مصر کلندری سے کسی پل میں چھوکتا بھی نہیں میرے نصیب میں یوں تو ہے بادشاہت پر کلندری سے کسی پل میں چھوکتا بھی نہیں اور جڑی نہ ہوتی جو اس سے ضرورت ہے میری قسم خدا کی میں دولت پر تھوکتا بھی نہیں دوستو جنابِ عارف سحفی صاحب چلی میں انہیں بلاتا ہوں خاموش ہو جائیے آئیے عارف سحفی صاحب شبریہ دوستو آپ کی محبت ہوگا چار مصرے حاضر کرتا ہوں کلندری سے 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 ک اور عیاشیوں کی رتوہ گلابی چلی گئی برباد کر کے ان کو خرابی چلی گئی کیا کہہ عیاشیوں کی رتوہ گلابی چلی گئی برباد کر کے ان کو خرابی چلی گئی اور کوٹے کے زینے چڑھنے اترنے کے شوق میں جوتے نواب ان کی نوابی چلی گئی بہت شاہ بہت شاہ بہت شاہ کیا زبان کا استعمال کیا ہے دوبارہ پڑھ دیجئے کوٹے کے زینے کا جواب نہیں ہے پڑھئے ایاشیوں کی رتوہ گلابی چلی گئی برباد کر کے ان کو خرابی چلی گئی اور کوٹے کے زینے چڑھنے اترنے کے شوق میں جو تھے نواب ان کی نوابی چلی گئی کوٹے کے زینے اترنے چڑھنے کے شوق سے جو تھے نواب ان کی نوابی چلی گئی فریب ایک نیا صبح و شام کھانے سے شعور آیا ہے ٹھوکر مدام کھانے سے اور اسی سے دوستوں نسلیں خراب ہوتی ہیں لہو جو بنتا ہے رسکے حرام کھانے سے بے شک بے شک بے شک بہت اچھا پہرام ہے جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتا ہے زبت کتنا ہے یہ کمزاد بتا دیتا ہے جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتا ہے زبت کتنا ہے یہ کمزاد بتا دیتا ہے اور جو حقیقت ہے نباسوں میں نہیں چھپ سکتی لہجہ انسان کی اوقات بتا دیتا ہے کہیں کہنے ہیں ماں بھابا ماں بھابا ماں بھابا کہیں کہنے ہیں جو بھابا چار Kendall اسے دیکھیں گے پڑ گیا پل میں نجومی کی زبان پر تعلہ اس نے چھالے جو میرے ہاتھ میں دیکھے یارو پڑ گیا پل میں نجومی کی زبان پر تعلہ اس نے چھالے جو میرے ہاتھ میں دیکھے یارو اور پاؤں چادر سے نکلتے ہی نہیں ہے باہر ہم نے تو خواب بھی اوقات میں دیکھے یارو یا کہنے زندہ بات زندہ بات دوستو جناب عارف سیفی صاحب نے اپنی شاعری کے حوالے سے بہت خوبصورت پیغامات جو ہماری قوم تک پہنچنا ضروری بھی ہیں ان پیغامات کو پہنچایا جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے ایسے آمال کرو روح سے خوشبو آئے ایسے آمال کرو روح سے خوشبو آئے اتر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے ایسے آمال کرو روح سے خوشبو آئے اتر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے دوستو یہ مشاعرہ اس وجہ سے اور خوبصورت ہے کہ اس مشاعرے کے کنوینر محترم عاصف صاحب ہے اور اس مشاعرے کو بہت خوبصورت بلندیوں تک محترم عارف صاحب نے پہنچایا